نمازکار دوستوں سواغت ہے آپ کا میری یوٹیوب چینل پر میں ہوں آپ کا دوست ہے راجندر سنوڑیا دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم مدد پردس سمان نگان کے 20 ایم سی کو سالو کرنے والے ہیں تو دوستوں آپ سب سے پہلے ایک پین کاپی لی لیں اور جیسے ہی گفچن آئے گا اس کے بعد اپنا آنسر لکھ لیں لاشٹ میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے 20 مصرے کتنے گفچن صحیح ہوئے ہیں اور اس پرکار سے آپ اپنی تیاری کا اکرن سوائم کر سکتے ہیں تو آئیے شروعات کرتے ہیں کوششن نمبر ایک ہے مدد پردیس خانیج جنگم کی ستھاپنا کب کی گئی تھی ٹھیک ہے کوششن ہے دھیان سے دیکھیں گے مدد پردیس خانیج جنگم کی ستھاپنا کب کی گئی تھی 1962, 1995, 2010 یا 1974 تو آپ اپنا آنسر کلک کر کے لکھ سکتے ہیں چلیے اس کا رائٹ آنسر ہے دوستو اوپسن نمبر اے 1962 دیکھئے آپ کو تین سنیاد رکھنا ہے ٹھیک ہے کون کون سے 1962, 1995, 2010 1962 میں کیا ہوا تھا مدد پردیس خانیج جنگم کی ستھاپنا کی گئی تھی ٹھیک ہے 1962 میں مدد پردیس خانیج جنگم کی ستھاپنا کی گئی تھی 1995 میں مدد پردیس کی پرثم خانیج جنگم کی ستھاپنا کی گئی تھی 1905 میں اور مدی پردیس کی نئی خانیج نیتی آئی تھی 2010 میں ٹھیک ہے 62 195 اور 2010 ٹھیک ہے 62 میں کیا ہوا مدی پردیس خانیج نگم کی سطھاپنا کی گئی اس کے بعد 1995 میں دوستو پہلی خانیج نیتی بنائی گئی اور 2010 میں مدی پردیس کی نئی خانیج نیتی بنائی گئی ہے ٹھیک ہے تو Q когоbowsorangouvارے کے رائطے آنسار ہو جائے گا دوستو مدد پردیش خانی جنگ کی ستھاپنا 1962 میں کی گئی تھی نیشٹ کوششن دیکھتے ہیں مدد پردیش میں ایلیکٹرونک کامپلیکس کہاں ہے ٹیک ہے مدد پردیش میں ایلیکٹرونک کامپلیکس کہاں ہے آپ دیکھ لیجئے اندور چھنڈوالا سادر اور دیواز تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گے دوستو مدد پردیش میں ایلیکٹرونک کامپلیکس جو ہے وہ کہاں پر ہے اندور میں اسطیت ہے ٹیک ہے اب دوستو چھنوالا میں کونسا کامپلیکس ہے پیاد رکھنا چھنوالا میں استید ہے ایگرو کامپلیکس کونسا ایگرو یا کرسی کامپلیکس ساغر میں کونسا ہے ساغر میں یاد رکھنا اسٹیل کامپلیکس ہے کونسا اسٹیل کامپلیکس کہاں پر ہے ساغر میں ہے اور دیواز میں دیواز میں ہے دوستو چمڑا کامپلیکس ٹھیک ہے یاد رکھنا الیکٹرونک کامپلیکس اندور میں ایگرو یا کریسی کمپلیکس چھنوالا میں سٹیل کمپلیکس ساغر میں اور چمڑا کمپلیکس کہاں پر ہے دیواز میں استید ہے نیشٹ کوششن دیکھتے ہیں مدد پردیس میں پنک ابھیان کی شروعات کب ہوئی تھی مدد پردیس میں پنک ابھیان کی شروعات کب ہوئی تھی 24 جنوری 2021 24 جنوری 2022 26 جنوری 2021 اور 26 جنوری 2022 دیکھیں دوستو اس قرآن ایتنا صرف جائے گا 24 جنوری 2021 24 جنوری 2021 دوستو راشتی بالکہ دیواز کے احسر پر بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ یوجنا کے انترگت اس اویان کی شروعات کی گئی تھی کون سا بیان پنک اویان پی اے این کے ایج ٹھیک ہے کب اسٹارٹ کی گئی تھی 24 جنوری 2021 کو راشتی بالکہ دیواز کے احسر پر بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ یوجنا کے انترگت اور پنک کا دوستو جو پنک ہے اس کا پھول فام کیا ہوتا ہے پی سے ہوتا ہے پروٹیکشن ٹھیک ہے پی سے پروٹیکشن اے سے اویار ٹھیک ہے نیو سے نیوٹریشن ٹھیک ہے کیسے نولیج اور ایسے ہوتا ہے دوستو ہیلت اینڈ ہائیجین یاد رکھیں گے ٹھیک ہے پی سے پروٹیکشن اے سے اویار ٹھیک ہے این سے نیوٹریشن کیسے نولیج اور ایسے کیا ہوتا ہے ہیلت اینڈ ہائیجین ٹھیک ہے نیشٹ کوچھن دیکھتے ہیں کوچھن نمبر چار ہے دوہزار گیارہ کی جنگڑنا کے انسار مدی پردیس کی جنسنکہ کتنی ہے ٹھیک ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دوستوں اوپسن نمبر اے سات دساملو چھبیس کرون کتنا سات دساملو چھبیس کرون یا دی آپ سے کوئی پوچھے دوستوں کہ مدی پردیس کی جنسنکہ کتنی ہے تو یاد رکھنا سات دساملو چھبیس کرون یا دی آپ سے پوچھے مدی پردیس کا جنسنکہ کتنا ہے تو یاد رکھنا دوستو چھتیس بیکتی پرتی برگ کلومیٹر میں ہے یا دوستو چھتیس بیکتی پرتی برگ کلومیٹر میں مدی پردیس میں رہتے ہیں اس لئے مدی پردیس کا جنسنکہ کتنا ہے دوستو چھتیس ہے وہی بھارات کا بات کر رہے تو بھارات کا ہے تین سو بیاسی ٹھیک ہے دوسرا ممبر دوستو کہ آپ کو مدی پردیس کی جنسن کے بردی کی در کتنی ہے تو یاد رکھنا مدی پردیس کی جنسن کے بردی کی در ہے بیس دسملو تین پردیس ات وہی بھارت کی دیکھیں تو سترہ دسملو سات پردیس ات ہے ٹھیک ہے مدی پردیس کا لنگو انپاد پوچھے تو مدی پردیس کا لنگو انپاد ہے نو سو اتیس بھارت کا لنگو انپاد کتنا ہے نو سو اتالیس ڈھیک ہے مدی پردیس کا 931 اور بھارت کا 944 سکچرتہ در کی بات کرے دوستو مدی پردیس کی سکچرتہ در ہے 79.3% کتنی 79.3% وہی بھارت کی بات کرے بھارت کی سکچرتہ در ہے 73% ٹھیک ہے یاد رکھنا مدی پردیس کا جنسان کا گھنا تو 236 جنسان کے پردی دربی درستانو 30 لنگو انپاد 931 اور سکچرتہ در 79.3% اور جنسان کے ساتھ دکھنے 26 کروڑ ہے ٹھیک ہے ڈیسٹ کوشچن دیکھتے ہیں ڈیسٹ کوشچن ہے مدد پردیس میںanoοι انسوچت جن جاتی کے لیے کتنے س compete ہے21043 ڈالی سیچ چار ی Pavز Virupome عام ہے مددé انس آبا پوچھا ہے انسوچتان ڈالی سیٹ ارک چیت کے لیے کتنے سائد ارک چیت کے لیے کتنے سپ اغ booming دوستو مدد پردیس ہیں مدد پردیس جن سف لنے مента سوچت جن جاتی ارک چیت کے لیے ماتین Kiaaaa مدھے پردیس میں پہلے دو سو اکتیس بیدھان سبھا کی سیٹ تھی ٹھیک ہے کتنی تھی دو سو اکتیس ٹو تھرٹی ون لیکن کیا ہوا ایک سو چار بہ سمیدھان سنسودان دو ہزار بیس میں جو اینگلو انڈین سمودھائی سے سماندیت آرکچی سیٹ تھی اس کو سماپ کر دیا گیا ہے اس لیے برطمان میں مدھے پردیس میں بیدھان سبھا کی سیٹ کتنی ہے دو سو تیس ان دو سو تیس میں سے دو سو تیس میں سے سیٹ انسودان جان جاتی کے لیے اور پی تیس انسودان جاتی کے لیے آرکچیت ہے وہیں ہم دوستو لوگ سبھا کی بات کر رہے تو لوگ سبھا کی ٹوٹل سیٹ سبھا کی بات کر رہے تو ایک سو تیس انسودان سبھا کی بات کر رہے تو یہ بات کر رہے تو یہ دکھنا دوستو ابھی تک مدھے پردیس میں پہلی ранapi تین مہار راش تکتا ہیا اور تیمہ راش پتی سال تر p پیار رکھنا پرثم راشپتی ساسن کے سمیں راجپال تھے سری ستھے نرائن سنہا کون سری ستھے نرائن سنہا اگر آپ سے پوچھے کہ دوتی راشپتی ساسن کے سامنے راجپال کون تھے تو چپو دیرہ متھانا پوچھانا ٹھیک ہے چپو دیرہ متھانا پونا چاہیے دوتی راشپتی ساسن کے سامنے راجپال تھے ٹھیک ہے اگر پوچھے کہ تیسری راشپتی ساسن کے سامنے کور محمود علی خان تھے ٹھیک ہے کور محمود علی خان تیسری راشپتی ساسن کے سامنے راجپال تھے یہ بھ Burn کے سامرے rollerspyلہ دن دیکھتے ہیں بھاعت بھاعت بھون کے solid lique چھے انگھ ہے چھے انگ ہے بھارت بھون کی ٹوٹل چھے انگ ہے بھارت بھون کہان پریسطی تھے بھارت بھپن بھبار میشتی تھے اس کی ست viver کی گئی ٹھیک ہے اوپا کہ جسی مسنو کی تھی اندرا گاندی جیسی نیمتہ blev میں لoidے کرو yetادہ نispiel انجام حلی علم دروڑھ منقر اس کے بعد دوستو رنگ منڈل رنگ منڈل باغرد دوستو اگر آپ کو کلیر سمجھ میں نہیں آتا ہوگا تو میں آپ کو بول رہا ہوں آپ اس سے بھی سمجھ سکتے ہیں باغرد کے بعد انحد اس کے بعد چھبی اور ایک آکار رنگ منڈل باغرد انحد چھبی اور آکار اس پرکار سے دوستو بھارت بھار کے کتنے انگ ہیں چھے ہیں اور بھارت بھون stamان پرشت ہے تو مد plung таких لائز دھانی بھول میں اس چی VS سیوپوری میں کس کی سمادھی ہے مہرانی ژانس کھر راجسندی کی سمادھی تاتишь اٹوپی کی سمادھی مہدو راو versus 인�यا کی سمادھی اوپرکت تینوں کی وائی ٹنسر ہو جائے گا دوستو اوپرکت تینوں کی یا دکھنا مہرانی سانکھر راجسندیا مہدو راو شندیا اور ساٹھے ان تینوں کی سمادھی پرشت ہے تیروں کی سماردی سوپری میں افتیت ہے نیچ کوششن دیکھتے ہیں جین تیر استل مقت گری کہاں افتیت ہے psyche دگل رکھنا جین تیر استل مقت گری کہاں افتیت ہے بیتون میں افتیت ہے اب دیتیا میں کونسا جین تیر استل ہے یہ بھی پتو ہنا چاہیے تو سونا گری جو ہے دوستو کونسا افتیو کا پراہ د tells میں ہے ٹھیک ہے ان دور میں کیا ہے اندور میں یاد رکھنا گومت گری ٹھیک ہے گومت گری ٹھیک ہے اندور میں گومت گری اور کھرگون میں پاوہ گری ٹھیک ہے پاوہ گری ٹھیک ہے ریاد رکھنا مکتا گری کہاں پر ہے بیتول میں سونا گری دتیا میں گومت گری اندور میں اور پاوہ گری کھرگون میں استطح ہے اور یہ سب کیا ہیں جین تیرث استل ہیں مد پردیس میں پوروکا جبرالٹر کسے کہا جاتا ہے ٹھیک ہے پیتھمپور اندور گوالیر سنگھ رولی یاد اکھنا مدھے پردیس میں پوربہ کا جبرالٹر کہا جاتا ہے گوالیر کو کسے کہا جاتا ہے گوالیر کو پیتھمپور کو دوستو بھارت کا ڈیٹرائٹ کہا جاتا ہے اندور کو دوستو مدھے پردیس کا مینچسٹر کہا جاتا ہے اور سنگھ رولی کو مدھے پردیس کا سنگاپور کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یاد اکھنا مدھے پردیس کا مدھے پردیس کا مینچسٹر اندور کو کہا جاتا ہے بھارت کے ڈیٹرائٹ پیتھامپور کو مدی پردیس کا سنگاپر سنگھ رولی کو اور پوربہ کا جیبریلٹر والیر کو کہا جاتا ہے نیسے کوششن دیکھتے ہیں سندھر ندی کے کنارے کون سا سہر بسا ہے تو یاد رکھنا سندھر ندی کے کنارے بسا ہے دتیا ٹھیک ہے برحانپور کون سی ندی کے کنارے ہے تو برحانپور دوستو تاپتی ندی کے کنارے ہے مالا گھاڑ کون سی ندی کنارے ہے مالا گھاڑ بیٹarette ندی سے کناری دیکھتا ہے یاد رکھن سندھر ڈیک ہے دتیا ہے برحانپور دوستو تاپتی ندی کے کنارے ہیں مالا گھاڑ اور راجگر پاروتی ندھی کے کنارے کیفید ہے نیسے کوشن دیکھتے ہیں بários lore катrukenicer divisionلتو ڈیک ہے مدی پردیس کا سربادی لنگون پاہد والا جلا کون سا ہے تیارتھنا مدی پردش کا سروادی لنگون پاہد والا جلا ہے بالا گھاٹ اور اس کا لنگون پاہد ایک ہزار اکڑیس ہے مطلب دوستو یہاں پر ایک ہزار پڑس میں ایک ہزار ایکس میں ہی مہلائیں رہتی ہیں ٹھیک ہے اب بالا گھاٹ کو دوستو کیا ہے بالا گھاٹ بیسیس کیوں ہے بالا گھاٹ کے بارے میں اور فیکٹ ریا رکھنا دوستو اسے تمہا نگری بھی کہتے ہیں مینگنی نگری بھی کہتے ہیں اور یہاں کی کھدانہ دوستو ملاج خند تامرہ آئیس کی کھدان یہ بہت پرشید ہے اچھا بالا گھاٹ میں دوستو مدی پردیس کے اندر سروادک چھیتر پرمہ بن پائی جاتے ہیں اور یہاں پر دوستو جو مدی پردیس کا پرثم بن راجق محبید دیالہ ہے پھارش ٹینڈیجر کو جو کالیج تھا وہ بھی یہاں پر سب سے پہلے کھولا گیا تھا لانجی کا قلعہ کہاں پر ہے تو والا گھاٹ میں ہے ایک جلپرپات ہے گانگل دھارہ جلپرپات وہ بھی والا گھاٹ میں ہے اور رام پائیلی کا میلہ لگتا ہے چندہ ندی کے کنارے ٹھیک ہے کہاں پر والا گھاٹ میں تو یاد رکھنا مدی پردیس کا سروادک لنگونفاد والا جلپرپات ایک ہزار اکیس ہے تامرہ نگری سے کہتے ہیں مینگنی نگری بھی کہتے ہیں ملاج خان خادان ہے سروادک بن پائی جاتے ہیں پراثم رانجی محاوید دیالے پائے جاتے ہیں لانجی کا قلعہ ہے گانگل دھارہ جلپرپات ہے رام پائیلی کا میلہ لگتا ہے چندہ ندی کے کنارے ٹھیک ہے نیشٹ کوششن دیکھتے ہیں مدی پردیس کا راج مانو بکاس انسطان کہاں اشتیت ہے تو یاد رکھنا اس کا کوششن آنسر ہو جائے گا چھنڈوالا مدی پردیس کا راج مانو بکاس انسطان کہاں پر ہے چھنڈوالا میں ہے آپ کو ایک چیز اور پتہ ہونا چاہیے دوستو کہ مدی پردیس کا چھترپل کے درشتی سے سب سے بڑا جلپ کونسا ہے تو چھنڈوالا ہے اور آپ نے سنا ہوگا پتالکوٹ 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 میں ایک جن جاتی پائی جاتی ہے دوستو بھاریا ٹھیک ہے یاد رکھنا یہ چھنڈوالا جل میں ہی پائی جاتی ہے اور سیاہی بنانے کا کار کھانا سیاہی بنانے کا کار کھانا بھی کہاں پر ہے تو چھنڈوالا میں ہے چھترست ہے نیسٹ کوچھن ہے مدی پردیس کا ریڈوگوٹ کسی کہا جاتا ہے تو یاد رکھنا مدی پردیس کا ریڈوگوٹ کھا جاتا ہے کہا جاتا ہے باگ سائٹ کی عدیتہ کے کاران کس کے کاران باگ سائٹ کی عدیتہ کے کاران مدی پردیس کا ریڈوگوٹ آمر کنٹک کو کہا جاتا ہے اور اندرہ گاندھی جن جاتی بھی صفیت دالہ� بھی دوستو کہاں پریسید ہے تو یہ됐ے вечے اور ہمارکنٹک کو견ہ سے جلیو ماتا ہے تو انکپر جلیے ماتا ہے ریوا کا پراجенияم کیا تھا تو ریوا کا پراجئی نام تھا ت personaje نام تھا بھدہ ٹی کردے ہیں اب sto بانتی کیسا پراجئی نام تھا دوسٹوں اب انتی اجیان کا درسال meinung تھا تو علمد کتو آشی کا چلار ابھی ایپ بی پیسی نے پوچھا تھا تو آپ آپ کو یہ چیز ضرانا ہے اچھا ریبا کی بات کرتے ہیں دوستو تو ریبا کا پراشنہام تو بھادہ تھا ریبا کونسے نادی کنا رے ہیں تو ریبا بیچھے نادی کے کنارے تھاکور رن imagining city کہاں پر ہے ریبا میں مستید ہے اس کے علامہ دوستو سفید سیر کی بھومی ریباکوا کہا جاتا ہے یہ تو آپ کو پتا ہوگا عام انشان اندہ LINDIA دوستو گووین گر ریبا گو کہا جاتا ہے اور وہاںی پر دیکھتے ہیں اچھا نور جہاں آم کے برجاتی کون سے جلیم پائی جاتی ہے آپ کمنڈ باکس پر کمنڈ کر کے مجھے بتائیں گے ٹھیک ہے بلرام تالیو جنہ کس برس پرارم کی گئی تھی اوپسن دیو ہے چھ سات آٹھ نو ٹھیک ہے تو اس کا آئی ٹنسل ہو جائے گا دوستو دوہزار ساتھ میں بلرام تالیو جنہ پرارم کی گئی تھی ٹھیک ہے دوہزار چھے میں دوستو جل عبیسک پرارم کی گئی تھی اور دوہزار ساتھ میں بلرام تالیو جنہ اور ایک جنہ ہوتی دوستو کھیت تلاوی جنہ تو کھیت تلاوی جنہ cheap دلی بھپالگ والی ار اینڈور ٹھیک ہے تو یاد رکھنا دوستو راشتی نیائک اکاتمی استثت ہے وہ پال میں کہاں پر ہے وہ پال میں ابھی آپ سے گوچھے فکر راج نائق اکاتمی کہاں پر استثت ہے تو فکر راج نائق اکاتمی عنہ جبل پورما دوست ہم اد اندور اور والی ایم ہے ہنڈپیٹ استثت ہے سماhill com مکبرہ یا سمادھی کونسا یا کونسی ہے محمد گوز کا تانسین کا رانی لچھنی بھائی کی یا پیجے راجی سندھیا کی تو یاد رکھنا مدبردس کا سب سے بڑا مکبرہ محمد گوز کا مکبرہ کہاں پرشتی تھے گوالیر میں ہے اور دونوں مکبرے دوستو ایک ہی جگہ پر بنی ہوئے ہیں ٹھیک ہے ایک ہی گراؤن کے اندر ٹھیک ہے تانسین کا مکبرہ بھی اور محمد گوز کا مکبرہ جو دونوں کہاں پرشتی تھے گوالیر میں ستی تھے اور محمد گوز کا مکبرہ مکبرہ مدبردس کا سب سے بڑا مکبرہ ہے ٹھیک ہے نیسٹ کوششن دیکھتے ہیں بھاروت اسطوب کی خوش کب کی گئی تو یاد رکھنا بھاروت اسطوب کی خوش کی گئی تھی دوستو اٹھارہ سو تیہتر میں ٹھیک ہے مرد اسطوب کہاں پرشتی تھے تو ستنا مستی تھے کہاں پرشتی تھے ستنا مستی تھے اس کی خوش کی تھی الیکجینڈر الیک جنڈر الیک جنڈر کننگم الیک جنڈر کننگم نے اس کی کوچ کی تھی اٹھارہ سو تحتر میں اور ستنا میں سنجیونی سنجیونی ٹھیک ہے اس کے بعد سنجیونی سنستان بن بکاس نگم بن بکاس نگم اور مدع پردیش ایکو پارٹان بکاس بود ٹھیک ہے محوپالمششد ہیں تو بھارتی بن پروبندن سہستان محوپالم ہے سنجیونی سہستان محوپالم ہے من بکاس نگم محوپالم ہے ٹکھے plais Strom تو یہ تھے دوستوں آج کے ٹوٹل کتنے گوشٹن ٹوٹل 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 گوشٹن کمنٹ واقصہ آپ مجھے عماندادی سے بتائیں کہ کتنے گوشٹن آپ کے صحیح ہوئے ہیں ٹھیک ہوئے تو دوستو اگلا ویڈیو ہم کل لے گائیں گے سوچ 6 بجے ٹھیک ہے ریتھی آپ کو ویڈیو پسند آیا تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں دھنوات میں روز آپ کے لیے 20 کوشچن اسی برقار سے ایم پی جی کے لاتے رہوں گا